شویب اختر صاحب لکھتے ہیں کہ جمعہ کی نماز میں اگر سجدہ تلاوت کی آیت پڑھ دی تو اب تین سجدہ کریں گے یا دو امام نے جمعہ کی نماز میں آیت سجدہ پڑھی تو اب بھی سجدہ تلاوت واجب ہے تاہم اگر فوراً تین آیت پڑھنے تک رکو میں چلا جائے اور رکو میں سجدہ تلاوت کی نیت نہ کرے تو اب جب یہ نماز کا سجدہ کرے گا اس کا سجدہ تلاوت بھی ادا ہو جائے گا اگرچہ نیت نہ کرے یعنی اب سجدہ تلاوت اگر الگ سے کرنا ضروری نہیں ہوگا اور جمعہ جیسی نماز میں یہی افضل ہے دور مختار میں ہے فوراً نماز کا سجدہ کر لینے سے بھی بل اجماع سجدہ تلاوت ادا ہو جاتا ہے اگرچہ نیت نہ کی ہو بارے شریعت میں ہے اگر آیت پڑھنے کے بعد فوراً نماز کا سجدہ کر لیا یعنی آیت سجدہ کے بعد تین آیت سے زیادہ نہ پڑھا رکو کر کے سجدہ کیا تو اگرچہ سجدہ تلاوت کی نیت نہ ہو ادا ہو جائے گا فتح و رضویہ میں ہے ہمارے علماء بحالت کسرت جماعت جا اخفاء کرات اسی طریقے کو افضل ٹھہراتے ہیں فتح و رضویہ سجدہ تلاوت کا بیان جلد آٹھ صفہ نمبر دو سو چھتی واللہ عالم عز وجل و رسولہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم